بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں آپ ہمیں کال کرتے ہیں جانتے ہیں اپنے مسائل کا حل آپ کے مسائل طبی ہوں معاشی ہوں معاشرتی ہوں یا روحانی ان کا حل ہم بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگان دین کے اقوال کے مطابق ناظرین یہ رہنمائی کیا ہے جو ہمیں ملتی اللہ کے کلام کلام الہی سے اس کے ساتھ آہدی سے مبارک اور بزرگان دین کے اقوال سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے آپ کے مسائل طبی ہوں معاشی دوکٹر شیخ مبشیر عالم انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاک سر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے ڈاک سر الحمدللہ رب العالمین میں موسم میں خوش کہنا تو پانی کی وجہ سے بات رکھاتا ہے ناظرین اکرام دوکٹر شیخ مبشیر عالم کے آفیس کے ایڈرس ہمارے سکرین پر ڈسپلی ہو رہے ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں اور ان پر کال کر کے ہم سے جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل اب چلتے ہیں ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم کی طرف ان سے تو پہلے جانیں گے استخارے کے بارے میں کہ استخارے کرنے کے کیا فوائد ہیں اور استخارہ اگر ہم کسی کام کے لیے نہیں کرتے تو ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ استخارہ کن کن چیزوں کے لیے کن کن مسائل کے حل کے لیے اور کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے یہ جانتے ہیں ڈاک سر اب سے تفصیل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہر پروگرام میں ہم شروع میں اپنے ویورز کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ استخارہ کرنا اشر ضروری ہے اور فی زمانہ تو بے انتہا ضروری ہے کیونکہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کوئی بھی قدم انسان اٹھا لے کوئی بھی قدم چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہو کاروبار کے حوالے سے ہو سہت کے حوالے سے ہو بیرون ملک سفر کے حوالے سے ہو زندگی کا کوئی بھی اہم فیصلہ اگر کرنا ہو تو استخارے سے رہنمائی حاصل کی جائے بلکل بہتری استخارہ کیا ہے اللہ کی رضا صحیح اور آگے کے نقصانات کا اندازہ لگا لینا یا فائدہ ہونے کا اندازہ لگا لینا کہ ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں یہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا دوئی صورتیں نا شادی ہے شادی کامیاب گزرے گی یا ناکام ہو جائے گی شادی کے بعد مسئلے مسائل زیادہ کھڑے ہو جائیں گے یا ایک سموت زندگی گزرے گی بہت اچھی گزرے گی یا بہت خراب گزرے گی یا نارمل گزرے گی صحیح پھر جو نیمرالوجی کے ذریعے ہم استخارہ کرتے ہیں اس میں ہم شادی کے حوالے سے اسٹار کی میچنگ بھی کر لیتے ہیں اچھا یہ تو ٹاکسا پر ایک بڑا وسیل ہے سب کے لیے اس طریقے سے کرنا اسٹار کی میچنگ بھی کر لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر پاتے بلکل صحیح کہ دونوں کے جو اسٹار ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے کیا ناموں کی راست مل رہی ہے دونوں کی یا نہیں مل رہی اس میں یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو میں تو اپنے ویور سے ہمیشہ گزارش کرتا رہا ہوں کر رہا ہوں کہ شادی جیسے اہم فیصلے پر آپ استخارہ سے رہنمائی ضرور حاصل کریں بہت رین اور پورے پاکستان میں ہم نے الحمدللہ استخارہ آن لائن کے نام سے یہ ہمارا دیا ہوا نام ہے اور یہ ہم نے میٹرو ٹی وی پہ دیگر چینلز کے اوپر ہم نے یہ نام دیا اور لوگوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہوئی صحیح اور لوگوں میں ایورنیس بڑی کہ استخارہ بھی کوئی چیز ہے بھئی صحیح استخارہ کروانا چاہیے صحیح تو میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کڑوڑوں افراد کا میں اس پہ مجھے خوشی حاصل ہے اس پہ مجھے بڑی مسرط ہوتی ہے کہ جب ہم نے یہ پرگرام شروع کی ہے استخارہ آن لائن کے نام سے تو کڑوڑوں افراد اس سے اس طفح دازل کی ہے ماشاءاللہ سباناللہ اور لاکھوں کا تو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے وہا ربر دیس اور وہ الگ ہیں جو ہم ریکارڈ میں نہیں لاسکے چلتے پھرتے کالے آئی ہیں اچھا جو گھام گاڑی میں صبر کر رہے ہیں تو کالے آ رہی ہیں تو ان کو تو ہم ریکارڈ میں نہیں لاسکے لیکن جو ہمارے ادارے میں کالے آئی ہیں ان کا ریکارڈ بھی لاکھوں پر مستقیل ہے ماشاءاللہ لیکن یہ جو آپ ریکارڈ رکھتے ہیں تو اس سے جب پیشنٹ دوبارہ ہوتا ہے تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہو جاتے ہیں ہم ایک کال نمبر دیتے ہیں جب آپ کال کرتے ہیں ہمارے ادارے میں تو ہم ایک کال نمبر دیتے ہیں وہ کال نمبر ہمارے پاس سیڈ ہوتا ہے آپ پانچ سال بعد بھی ہم سے معلوم کریں گے یہ نام ہے ہمارا والدہ کا نام یا صرف کال نمبر بتا دیں گے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے کالرز کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں ڈیٹ کو ہم کو کال کی تھی فلاں سن کال کی تھی آپ نے یہ معلوم کیا تھا اور اس کے وزائف اس کا طرقے کار ڈاکٹ ساپ نے یہ بتا دیتے ہیں اچھا سب کچھ لکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ مینویل بھی ریکارڈ ہے اور پاکستان کا واحد پہلا ادارہ ہے روحانی ویلفیر ٹرسٹ جس میں تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور پانچ سال بعد دس سال بعد بھی آپ اگر کال کرتے ہیں تو وہاں مکمل ہوتا ہے اور بقاعدہ رہنمہ ہی دی جاتی ہے کہ آپ نے جو وزیفہ عمل چھوڑ دیا تھا اس وقت اس کو دوبارہ کٹینیو کریں اچھا صحیح یہ صدقات بتایتے ہیں آپ یہ صدقات اپنے ہاتھ سے دیں جا کر اچھا صحیح نا اگر پرندوں کے لئے بتایا تو آپ پرندوں کو ڈالیں اچھا صدقات کی بھی آپ ڈیفرنٹ ٹائپز بتاتے ہیں کہ چوٹیوں کو بھی ڈالیں اور پھر پرندوں کو ڈالیں گوشت کا کریں صدقات دیکھیں ڈاکٹر سادیہ رد بلا ہے تمام بلاوں کو ٹالنا ہے تو آپ صدقات ہیں اس میں بیماری بھی ہے اس میں مصفتے بھی ہیں آفاد بھی ہیں بلائیات بھی ہیں تو صدقات سے صدقات سے اپنا علاج کرو سباناللہ کیا ہی بات دواباد میں آئی گی پرہزباد میں آئی گا پہلا صدقات ہے صدقات دینے شروع کرو ایسے یہ بات ایک دم سمجھنی گیا یہ صدقات سے بھی لوجہ ہوتا ہے بلکل الحمدللہ سباناللہ تو اب جب ہمارے اکابرین نے ایک طرف اشارہ دے دیا تو ہمیں چاہیے اس پر عمل کریں بلکل ایسی ہے ہم ڈائریک جو ہے انٹی بائیوٹی پر پہنچ جاتے ہیں ڈائریک ڈینجیکشن لگوال لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے تو صدقات نہ صرف پریشانی میں مصیبت کے وقت دینے چاہیے بلکہ عام روٹین میں جب آپ نورمن زندگی گزار رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی تکلیب نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو صدقہ نکالنا ہے کہ آنے والی پریشانی آنے والی بیماری یا آنے والی مصیبت چل جائے بلکل کیونکہ صدقہ ردے بلا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت مبارکہ ہے کہ صدقہ ردے بلا ہے تمام بلاؤں کو ٹال دے تو صدقہ عام زندگی میں کیوں نہیں دیتے ارے ہم توڑی ہی کہتے ہیں کہ آپ گائے کاٹیں آپ بکرے کاٹیں نیلے پلے کالے اوڈی آپ تو کلر ہی بتا دے کالہ ہی کٹنا چاہیے ہاں صحیح بات ایک تصور دہن میں صحیح بات اس کے جان کیمتی ہے صدقہ صدقہ ہے آپ کو صدقہ دینا ہے اللہ کی راہ میں صحیح بات اپنی جان کے صدقہ دینا ہے اپنے مال کے صدقہ دینا ہے اپنے عال اولاد کے صدقہ دینا ہے اپنے کاروبار کے صدقہ دینا ہے اپنے روزگار کے صدقہ دینا ہے اپنے عال بچوں کے صدقہ دینا ہے صحیح تو صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے راہ میں جا رہے ہیں راستے میں کاٹے پڑے ہوئے کوئی جھاڑی پڑی بھی ہے کوئی لگڑیاں پڑی نہیں ہے ان کو ایک سائٹ پہ کر دیں یہ بھی صدقہ ہے پتھر پڑا ہوا ہے اس کو سائٹ پہ لگ دیں اس خیال سے کہ کسی کو تھوکر نہ لگ جائے یہ تو صدقہ ایسا ہے جس میں سنت کا سواب بھی ہے آپ نے سائٹ پہ لگ دیو پتھر یہ بھی صدقہ ہے آپ نے حشرات اللہ سے چون کیا ہے ان کو اگر سوجی چینی ڈال دی یہ بھی صدقہ ہے پرندے ان کو آپ نے باجرہ اور ڈالے وغیرہ یا چاول ان کو ڈال دی یہ بھی صدقہ ہے سوان اللہ کیا بات گھر میں روٹی بچتی ہے آپ اٹھا کے بھوسی ٹکڑوں میں ڈال دیتے ہیں آپ اس کو جب تازی روٹی ہوتی ہے ٹکڑے بچے ہوتے تو ان کو چھوٹا چھوٹا توڑ لیں پرندوں کو ڈال دیتے ہیں آپ وہاں دریاؤں میں جاتے ہیں ہمارے پنجاب کے لوگ دریاؤں میں جاتے ہیں دریاؤں گوھمتے جا کر وہاں سمندر نہیں ہے آپ کراچھی میں سمندر ہیں ساحل پہ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں مچھلیوں پہ بڑے بڑے ہوتلوں میں کھانا کھاتے ہیں سائیڈ پہ ہوتلز ہوتے ہیں وہاں آپ کے ہاتھ کی جو بچی بھی روٹی ہوتی ہے اس کو آئی سے چھوڑ کے آ جاتے ہیں بھائی ایک شاپر مانگا ہے پر چھوٹے 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 کریں اور مسلیوں کو ڈال لیں صدقہ ہے ٹھیک ہے نا آپ کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو آسانی کے ساتھ دیکھیں آپ نے لوٹی خریدی جو بج گئی پیسے تو آپ نے دے دی ہے نا میں آج ان تمام ہوتل والے افراد سے جو ہوتلوں کے مالکہ نے اپنے اس پرگرام رہنمائی سے ان کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اگر وہ مان لیں میری بات اور سوچیں اس بات کو کہ آپ کیا ہزاروں لوگ کھالا کھاتے ہیں آ کر ہوتلوں پر اور آپ اس کی قیمت لیتے ہیں روٹی اور سالن کی قیمت لیتے ہیں جو روٹی آپ کے گھاک آپ کے کسٹومرز جو روٹی آپ کو بچا دے دیں اور وہ ایسے ہی پلیٹوں میں رکھی ہوتی ہے اس کے بعد وہ آپ کی بوریوں میں چلے جاتی ہے پھر وہ آپ بھوسی چکڑے والوں کو بھیج دیتے ہیں کباریوں کو بھیج دیتے ہیں یا پھر جو ڈیری فارم والے ہوتے ہیں وہ آپ سے لے جاتے ہیں تو ایک بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ بیچنا کہاں کا انصاف ہے سوچیں اس بات کو جو روٹی بچ گئی اس کی قیمت لے لیے آپ نے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو بیچ رہے ہیں آپ سوچیں اس بات کو کہ کیا یہ جائز ہے نہیں ہرگز نہیں آپ ان تمام روٹیوں کو جمع کریں اپنے جو ملازمین ہیں ان سے ٹکڑے کروائیں اور تھوڑا سی دیر لگتی ہے سمندر جانے میں یا دریہ جانے میں گاڑی میں رکھیں وہ بوری اور ان مچھلیوں کو جو اللہ کی مخلوق جو تذبیر کرتی ہیں پانی میں رہتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں پانی میں رہتے ہیں وہ اس مخلوق کو آپ ڈال دیں آپ دیکھئے گا آپ دن دنی راچوگنی ترقی کریں گے ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا گا آنے یا لائف نہیں بتایا گا کسی نے غالبان ایک کالر ہے جی ہمیں ساتھ ایک کالر موجود ہیں ٹاکسہ ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم مبشی صاحب جی وعلیکم السلام جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں ٹاکسہ سے بات کیجئے جی وہ میری نظر کا مسئلہ ہے اگر وہ کچھ بتا رہیں مبشی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام سر کیا علیکم مبشی صاحب والدہ کا نام بتائیے جی بی بی خاتون اور کس شہر سے آپ نے فون کیا کراٹی سے بول رہوں اچھا آنکھوں کا کیا مصولہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جی وہ آنکھ آنکھ سے میں وہ میری نظر چلے گئے یہ نا اچھا مکمل دکھائی نہیں دیتا نہیں وہ بس نماز پڑھتا ہوں کھانا وانا اندر باہر جاتا ہوں تو نظر آئے گی واپس اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے عمر انیس سال یہ کتنے سال پہلے سے یہ نظر بنا ہی آپ کی کمزور ہو گئی اوقات سے میں چلے گئے تقریباً چار سال ہو گئے تین چار سال تو میں لائک سے دیکھ رہوں آپ کو اچھا یہ بتائیے کہ کیا کوئی حادثہ ہوا تھا کوئی چھوٹ لگی تھی دماغ پر یا کیا ہوا تھا حادثہ ہوا تھا حادثہ گولی لگی تھی اچھا وہ گولی کیا آپ کے دماغ کی طرف لگی تھی یا کہاں لگی تھی دماغ آنکھوں کی طرف لگی تھی آگیا تھا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اتا فرمائے موبشت آپ پروگرام دیکھئے اور نیر آپ کو جواب دیتے ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی نور کو بحال کر دے یہ آنکھیں نور ہیں اور وظیفہ تجویز کر رہا ہوں کراچی میں ہی آپ رہتے ہیں روحانی ویلفیر کی نمبر آپ کے ٹی وی سکین پر آ رہا ہے ان نمبرز کو نوٹ کیجئے یہ ایڈریس بھی آ رہا ہے ہمارے دارے کا اس ایڈریس کو بھی نوٹ کر لیجئے اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ ہمارے دارے میں آئیے گھر کے کسی فرد کے ساتھ چیک اپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ممکنہ مدد ہو سکی ہے آپ کی اس حوالے سے ضرور کریں گے اور وظیفہ تجویز کیا ہے آپ کے لئے اللہ نور سموات والارد یہ آپ کو پڑھنا ہے سو مرتبہ بعد نماز فجر سو مرتبہ بعد نماز اثر اور سو مرتبہ بعد نماز عشاء اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہ پڑھ کے اور آپ اپنی آنکھوں پہ دم کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے معاملات میں بہتری آئے گی جتنے بھی آپ کی میڈیکل ریپورٹس ہو چکی ہیں آئی ٹیسٹ ہو چکے ہیں تو ان کی ریپورٹس کی کوپی آپ کر کے ضرور لی آئیے گا ہمارے پاس تو جو بھی ممکن ہو سکے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے عمرانہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عمرانہ اسلام علیکم جناب کہاں سے بات کریں ملیر سے ملیر سے جی بات کیجئے عمرانہ بہن کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں جی میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں پریشان ہی ہوں بس نا روزگار کی وہ خوشی ہے روزگار بھی نہیں لگتا میں شور بیمار ہی رہتے ہیں اچھا عمرانہ صاحبہ والدہ کا نام بتائیے رفت دیگم شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا پندرہ سال ہو گئے شوہر کا نام محمد علی محمد علی اور ان کی والدہ کا نام زیب النشا بچے ہوئے جی ایک بیٹا ہے بس اچھا آپ بھی دماغ چھوٹا ہی ہے اس وقت وہ بھی پڑھا ہی میں اچھا عمرانہ عمرانہ ایک سیکنٹ آپ یہ بتائیے عمرانہ میری بہین یہ شادی باغر استخارے کے ہوئی تھی جی باغر استخارے کے ہوئی تھی یہ آپ نے دیکھ ریا جو ہم انٹروں میں بول رہے تھے بتا رہے تھے اپنے ناظرین کو کہ اگر استخارہ پہ لے کر لیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو فائدہ ہوتا ہے عمرانہ میری بہین لائن پہ یہاں عمرانہ ایک بات اور پوچھا ہے بتائیے گا کہ جب آپ سو رہی ہوتی ہیں نیند کی حالت میں ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے اپنے آپ کو لگتا ہے نا اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کمر کے نچھلے حصے میں درد ہوتا ہے بہت شدید درد ہوتا ہے بہت شکریہ میری بہین عمرانہ اللہ تعالیٰ آپ کو بد اثرات سے محفوظ ہوئے ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ کوار پر میں شادی سے پہلی یہ اثرات کے دباؤں میں تھی اور شادی کے بعد ان اثرات نے اور زیادہ گربر کرنی شروع کر دی گندے اثرات اثرات کا علاج ہوا نہیں شکوہ آپ شادی کا کر رہی ہیں تو بھائی اگر پہلے اثرات کا علاج ہو جاتا کوئی علم رکھنے والا شخص آپ رابطہ کر لیتے ہیں آپ کی گھر والے آپ عمرانہ بہین تو وہ اس تخارق سے رہنمائی حاصل کرتے اور اس کے بعد دیکھ لیتے کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے پرابلم ہے تو اس کو روحانی علاج کے ذریعے اللہ کے کلام کے ذریعے اس کو دروس کر دیتے پھر آپ شادی ہو جاتی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو بہت سارے نقصانات ان لوگوں کو پہنچ جاتے ہیں جو بغیر اس تخارقے شادی کرتے ہیں کیونکہ شادی تو ایک پوری زندگی میں دعا کروں گے عمرانہ اللہ تعالیٰ کو بدل ساتھ سے محفظ فرمائے سب سے پہلے تو ایک کام کریں سورہ فلق سورہ ناس حیطال کرسی ہر ایک ساتھ ساتھ مرتبہ بعد نمازِ عشاء پڑھنے کے بعد آپ دھم کریں گی پانی پہ دھم کریں گی گلاس پانی پر اور پی لیں گی وہ پانی روز آرہی عمل کریں آپ سیکنڈ منگل کے دن بروز منگل صبح فجر کے بعد لال رنگ کی چیزوں کو صدقہ آپ دیں اپنے ہاتھ سے ٹیماتر بھی ہو سکتا ہے کافی مہنگا ہے دوسرے دنوں بہت مہنگا دا ٹیماتر گاجر بھی ہو سکتی ہے لال لال ڈال بھی ہوتی ہے مسور کی ڈال وہ بھی دے سکتی ہے کپڑا بھی دے سکتی ہے حض بے حیثیت گوشت بھی دے سکتی ہے حض بے حیثیت بول رہا ہوں میں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بکرے کاٹیں ہر کوئی نہیں کاٹ سکتا بکرے تو آپ حض بے حیثیت گوشت بھی صدقہ کر سکتی ہے لیکن گھر سے دور گھر سے دور یہاں میں ایک پوائنٹ کا میں اپنے کالر سے گزارش کروں گا کہ ذرا سا توقف کرنے ہولڈ پہ رہیے جو بھی کالر ہمارے پاس ہیں ابھی موجود ہیں صدقہ گھر سے دور دینا چاہیے ہم گھر کی چھت پہ کھڑے ہوگے گوشت بات دیتے ہیں چیلوں کو جی بلکل ردے بلا ہے صدقہ ردے بلا ہے اور صدقہ ردے بلا ہے بلا تو وہی رہی گھر پر صحیح بات گھر کے دروازے پہ صدقہ دے دیتے ہیں صدقہ گھر سے دور دیا کریں اس میں فوائز زیادہ ہے یہ کالر ہے ہماری ساتھ کالر موجود ہیں آئیشہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آئیشہ 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 پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم من کیجئے پھر بات کیجئے اسلام علیکم آئیشہ جی جناب کیا پوچھنے چاہتی ہیں کہاں سے بات کریں ڈاک سب سے بات کریں جی جی بات کریں کن کی طابت خراب رہتی ہے جی جی بولیے والدہ کا نام بتائیے ستارہ ستارہ کی والدہ کا نام کیا ہے رہم رہم نام ہے ان کا رہم اچھا ستارہ صاحبہ کی عمر کیا ہے عمر 43 ہے 43 کراچی میں لیتی ہیں جی جی اچھا جی کیا ڈاکٹر حضرت کیا بتا رہے ہیں ان کو جی ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ میدے کا مسئلہ ہے لیکن میدے کا مسئلہ تو اتنا نہیں ہوتا ہے طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے نا تو اس وجہ سے علاج بہت کر رہی ہے طبیعت کیا خراب رہتی ہے یہ تو میں پوچھے چاہ رہا ہوں میدے میں در نہیں میدے میں در نہیں رہتا ہے جبرائیت کی ہوتی ہے ہائی ٹائم اور بی پی زیادہ ہائی رہتا ہے بی پی ہائی رہتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن آئیشہ آپ کی والدہ محترمہ کو اللہ صحت کاملہ آجلہ تفرمائے آمین آمین دیکھیں ہمارے دارے میں ایک ہوتی ہے بی پی کیور اور ایک ہوتا ہے بلیڈ پیشر ووٹر اور ایک ہوتا ہے آبِ شفا یہ تین چیزیں آپ نے اگر استعمال کرنی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی استعمال کرنی شروع کر دی تو بلیڈ پیشر کنٹرول لے گا گھبرات نہیں ہوگی نمک کا پہ رہز کرائیے اور سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ اول آخر تیتنی مردہ دوسری وزاد روز آنا اکتالیس دن تک پڑھ کے ان کو دم کر کے پانی پلائیے بلیڈ پیشر کے اور یہ ہماری وہ دوا ہے جس سے جو ہے وہ بلیڈ پیشر دوکسر بیدر سے تھرڑ انشاءاللہ یہ بلیڈ پیشر کے اور یہ ہماری جو دوا ہے اطبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کمتائی ہوگا نہیں ہے یہ دوا آپ روحنوی الفیتر سے منگوالیجے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ پندرہ سے بیس دن کے اندر بلیڈ پیشر کٹرول بی پی وارٹر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ مانگوالیجے گا تو اس سے بھی آپ کا ستارہ بہن کا بلیڈ پیشر نورمل لے گا اور اگر کولیسٹرول بھی بڑھلا ہوگا تو وہ کولیسٹرول بھی کٹرول ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ناظرین کرام آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سب ریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلگم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیتے پرگرام رہنمائی میں آپ ہمیں کال کر رہے ہیں جان رہے ہیں اپنے وسائل کا حل چلتے ہیں ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم کی طرف اور ان سے جانتے ہیں ہر بل عدویات کے بارے میں ڈاکٹر سب آپ کے پاس رکھیے الٹرا سلن کیونکہ یہ ہیلڈی سیزن ہے سردیوں کا سیزن لوگ کھاتے بھی ہیں اور ویڈ بھی بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جن کا بیٹ آلیڈی بڑھا ہوتا ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے اس کے لئے بتائیے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الٹرا سلم کے نام سے یہ وہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق دوا تیار کر لی گئی اور پاکستان سٹینڈرڈ لیپورٹیو سے اس کو بقیادہ ٹیسٹ کر لیا گیا یہ وہ دوا ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے صحیح ایک ٹیبل سپون ڈیلی آچھا تو آٹھ پاؤنڈ وزن آپ ایک مہینے میں کنٹرول کر سکتے ہیں آچھا ڈاکسر یہ کسی وقت بکھائے جا سکتی ہے جی آہ اور یہ ٹمی ہے ٹمی اکثر خواتین کی مردوں کی بھارا جاتی ہے تو اس سے بھی ٹمی بھی اندر ہو جائے گی آپ اپنی ویسن آپ کے کھانا شروع کر دیئے آپ کو پتہ جائے گا تین سے چار انچ پیٹ بھی اندر ہو جائے گا ٹمی بھار نین نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور اس کو متواتے سے استعمال کرنا پڑتا ہے اور چند پرہد ہوتے ہیں پرہد بس ہلکی سے ہوتے ہیں کہ میٹھا زیادہ نہ کھائیں چکنا نہ کھائیں بس اور زیادہ یہ بھی نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وردش کریں ہاں نارمل کریں بہت زیادہ واک نہیں کریں نارمل کر لیں تو کوئی زیادہ اس میں پرہد نہیں ہے کوئی زیادہ اس میں بھاگ دروڑ نہیں کرنی پڑتی ایک چمچہ روزانہ کھائیے انشاءاللہ آٹھ پاؤنڈ وزن جو ہے وہ انشاءاللہ چار کے جگے قریب ایک میرے میں گھر جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بھی نظر ہمارے درمیان ایک کالر موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم جی جناب کون بات کری ہیں کہاں سے کیا پوچھنا ہے ڈاک سب سے بات کریں میں محویز بات کری ہوں کہاں سے اور مجھے یہ معلوم کرنا تھا جب سے میری شادی ہوئی ہے تو میں زیادہ تر بیمار رہنے لگی ہوں محویز صاحبہ السلام علیکم والیکم سلام اپنی والدہ مہترمہ کا نام بتائیے جی امی کا نام بتائیے انیسہ انیسہ اور آپ کے حسمن کا نام بتائیے محمد ندیم اچھا بڑے بڑی سرگوشی میں ام نے کہا محمد ندیم اچھا ندیم صاحب کی والدہ کا نام بتائیے انیسہ بی بی نہیں آپ کی امی کا نام انیسہ ہے حاجرہ حاجرہ آپ کی امی کا نام کیا ہے انیسہ اور ندیم صاحب کی امی کا نام حاجرہ حاجرہ اچھا شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا تین سال ہوئے تین سال ماشاءاللہ اولاد ہوئی نہیں ابھی بڑھ نہیں اچھا جو ریپورٹس آپ نے کرائی تھی وہ اس میں اچھا نورمل ہے نئی نورمل تو نہیں ہے چیز کر رہا ہے دو تین بار ریپورٹنٹی بھی کر رہا ہے اچھا چلے وہ کوپی کر کے رکھئے گا جب آپ ہماری آئیں گی تو وہ لے کر آئے گا اچھا مہرے ایک بانت آئی ہے جی یہ شادی سے پہلے ندیم صاحب سے جو نکاح ہوا اس سے پہلے آپ کا پرپوزل جو آیا تھا وہ آپ کی طرف سے انکار ہو گیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ اللہ کا احسان عظیم ہم پہ اور ہمارے بزرگ کی دعا ہیں اور پنجت نے پاک کا سایا ہے اچھا کیا نہیں کہ انہی کے رشتہ پہلے منہ ہوا تھا اسی پہ صحیح تو میری بہرین دل برداشتہ مت ہو معاملہ حل ہو جائے گا اور ندیم صاحب سے ہی ہوگا تھوڑے سے عملیات کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے حضور ہو جائیں گے اور آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے بس یہ کیجئے گا کہ ندیم صاحب کے ساتھ اپنے ہزمن کے ساتھ ہمارے جو روحانی ویل فیر ٹرسٹ ہے گوشن اقبال مین گوشن چورنگی چیز اپ اور بینک الفلا کہ سرویس روٹ جو جا رہا ہے اس میں آپ آئیے سنڈے کو بھی آفیس ہمارا کھلا ہوتا ہے آپ آئیے اپنے ہزمن کے ساتھ آئیے تھوڑی سی کونسلنگ کرنی ہے کچھ آپ کو بتانا ہے جو اونیر نہیں بتا سکتے مکمل علاج روحانی ہوگا آپ کا اور انشاءاللہ آپ صاحب اولاد بھی ہوں گی اور یہ جو الجھنے آگئی ہیں نا شادی کے بعد وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تھیک ہے بھی ہمارے ساتھ ایک کالرو موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹی کے معلوم ہے فمارم اسلام علیکم بیٹی کا نام کومل فمارے دو سال پہلے نکا ہوا ہے لیکن نا وہ بیمار بہت رہتی ہیں اچھا اورنا میں چاہ رہی ہوں مطلب رکشتی کرنا تو مطلب صحیح ہے شامہ بہن کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے کچھ ہمارا بھی سنیں گی ہمارا بھی احوال سن دیجئے محل بانی ہوگی آپ کی آپ خود بولتی رہیں گی تو فائدہ کیا ڈائگنوز کرانے کا جی جی بولیں شامہ بہن جو اپنی کومل ہے کومل کی عمر بتائیے کومل کی عمر بتائیے کومل کی عمر بتائیے کومل کی عمر اکتیس سال اکتیس سال اور ان کا جو نکاح ہوا ہے ان کا نام کیا ہے فیصل مرزا کی والدہ کا نام شہانہ شہانہ آپ لوگ کراچی میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں ہم لوگ اچھا کومل نے کبھی آپ کو بتایا کہ یہ نیند کی حالت میں ڈر جاتی ہے جی جی ڈر تو جاتی ہے وہ اکثر اور آپ نے بغیر استخارہ کئی نکاح کر لیا نہیں ہم نے استخارہ لیا تھا دو سال ہو گئے نکاح کو ہوئے تھا اچھا کس سے لیا تھا استخارہ بہتے بیچ میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اچھا بات تو سنیں نا میری پہن بات تو سنیں استخارہ آپ نے خود کیا تھا ہاں خود کروایا تھا ہم نے یہی تو معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس سے کروایا تھا بہا مولانا صاحب سے کروایا تھا اصل میں ہم لوگ الیتشی ہیں دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیا کہ سنی ہے الیتشی نہیں سب ہمارے لئے مقدم ہیں سب مہاترہ میں ہمارے لئے اور سادہ تو میرے سر کا تاج ہیں میں تو برملہ کہتا ہوں لوگ کو بری لگتی ہے لگا کریں کسی کو آل لگتی ہے لگا کریں سادہ جتنے سادہ دوں میرا سر کا تاج ہیں اچھا آپ اونیر دیکھئے پروگرام میں اونیر جواب دیتا ہوں آپ لائی پروگرام دیکھتی رہی ہے ہمارا پروگرام رینڈوم آئی آپ نے کال کر کے شامہ بہن اپنی بہن بیٹی کومل کے حوالے سے معلوم کیا ہے در سر کومل پہ ہیں اثرات اور جب اثرات ہوتے ہیں تو وہ نہ نکاح کو مانتے ہیں نہ ہونے والا جو ہزبینڈ ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے رکھتے ہیں اور عجیب خلفشار گھر میں کھڑا کر دیتے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے اب گوما گوگی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ نکاح رکھیں یہ ختم کریں خدا نہ خواستہ تو ختم تو نہیں کرنا اثرات تو ختم کرنا ہے اللہ کے کلام سے مصمم ارادہ کر لیجئے جتنا جلد ممکن ہو سکے ان ٹیلی فون نمبر سے ٹیلی فون کریں آج ہی ٹیلی فون کریں کوشش کریں آج ہی ملاقات کر لیجئے سالے تین بجے کے بعد کیونکہ لائف پروگرام ہوتا ہے ہم تین بے تک یہاں ہوتے ہیں آدھے گھنڈے کا راستہ ہوتا ہے سالے تین بجے کے بعد آپ فوری طور پر روحانی ویلفر پر آئیے کومل بیڈیا کو لے کر آئیے اکیلے خواتین کو ہم اپنے ادارے میں نہیں بلاتے ہم تاقید کرتے ہیں ان تمام بہنوں سے کہ اکیلے نہیں آئے کریں گھر کے کسی نہ کسی فرد کے ساتھ آپ ہماری دارے روحانی ویلفر پر آئیے کیجئے تو جب آپ آئیں گی مکمل کومل کا علاج ہو جائے گا اور یہ ہی دیکھئے گا خوشحال دندگی کی ادھاریں گی انشاءاللہ وطالہ جس طریقے سے ہزاروں بہنوں نے علاج کرانے کے بعد روبہ صحت ہو گئی اچھی ہو گئی چاہے انہوں نے روحانی علاج کرایا ہو یا جسمانی علاج کرایا ہو جسمانی علاج کے لیے خواتین کے لیے ہماری موجود دین روکٹر فرا وہ ہی ان کو کانسلنگ کرتی ہیں اور وہ ہی اسے بات کرتی ہیں ٹھیک ہے ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے شمائلہ کراچی سن سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم شمائلہ سلام علیکم اسلام جی شمائلہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ سب سے بات کریں میں نے اپنے بہن کیسے کھارا نہیں کال لیا ہماری جی بات کریں بہن کا نام نرمین افزل دوبارہ بتائیے نرمین افزل نرمین 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 نمین نمین بتا رہی نا جی جی نرمین ٹھیک ہے نمین نمین کی والدہ کا نام روبینہ اچھا روبینہ اور ان کے حسابن کا نام نمین کے تاریخ تاریخ صاحب تاریخ صاحب کی والدہ کا نام اچھا شادی ہونی ہے نا تو تاریخ صاحب کی والدہ کا نام تو بتائیں ان کا رشتہ آگیا تاریخ صاحب کا نمین کیلئے اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے پروڈرام دیکھتے رہی ہے اور نیر جواب دیتے ہیں آپ کو بہت شکریہ پروڈرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے شادی کے لئے استخراہی ہے دیکھیں یہ اقل مندی ہے یہ لوگوں میں ایورنس آگے ہمارے پروڈرام سے کہ شادی سے پہلے لازمی استخراہ کریں کاروبار کرنے سے پہلے لازمی استخراہ کریں بہر انہیں ملک سفر کرنا چاہتے ہیں مقدس مقامات سفروں کے علاوہ عمرے پہ جانا ہے یا زیارت پہ جانا ہے اس کے علاوہ آپ استخراہ کریں کاروبار کے لئے جانا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لئے استخراہ کریں جوب لینا چاہتے ہیں استخراہ کریں تو یہ لوگوں میں الحمدللہ ورنس آگئی کہ اب وہ شادی سے پہلے استخراہ کرواتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں میں دعا کروں گا کہ ننمین کی آزواجی زندگی آگے کی بہت اچھی ہوئے لیکن اوسط درجے کی نظر آ رہی ہے درمیانی ننمین کو کہیے کہ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ کرنا اب اسے شروع کر دیں اس میں آٹا بھی ہو سکتا ہے سفید دال ہوتی ہے چامل ہو سکتے ہیں دودھ دائی تمام سفید چیز ہوتی ہیں اور اگر حضب حیثیت ہیں تو کپڑے وائٹ کلر کے کسی کو کپڑا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور بتا کے دیں صدقہ اگر کسی انسان کو صدقہ دے رہے ہیں تو بتا کے دیں گے یہ صدقہ ہے ہماری جان کا یا ہمارے مال کا یا ہماری اولاد کا اگر وہ ایکسیپ کرتے ہیں صدقہ لینا تو آپ دیں گے اور سعداد کو صدقہ نہ دیجئے گا سیدوں پہ صدقہ حرام ہے علماء اکرام پہ صدقہ حرام ہے مسجد کے جو پیشمام ہوتے ہیں ان پہ صدقہ حرام ہے لیکن سعداد پہ صدقہ سختی سے حرام ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے روحانی دستقان صدقات اور زکاة سے پاک روحانی دستقان کا نام رکھا ہم نے کہ وہاں جتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں جتنے لوگ ناشتہ کرتے ہیں وہ صدقات اور زکاة سے پاک ایک روپے ابھی اس کے اندر صدقات اور زکاة کا شامل نہیں ہوتا تاکہ اس مجمع میں صدقات اکرام جو ہے ہمارے سرکتاج وہ بھی آکے کھانا کھا سکے اور فائدہ اٹھا سکے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے محمد شکیل ان سے بات کر دیں اسلام علیکم شگیل صاحب علیکم سلام جی شکیل صاحب کیا پوچھنا چاہتا ہے ڈاک ساب سے بات کریں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جی جی بات کریں کاروبار کام دندا بلکل بند ہو گئی ہے شکیل بھائی والدہ کا نام بتائیے گلشن بیگم نام ہے اچھا کہاں رہے تھے آپ یہ اورنی ٹاؤن قصبہ کالونی ٹھیک ہے جی کاروبار کیا تھا شکیل صاحب یہ میں عوضری گارنیس میں ٹھیکے داری کرتا تھا دو مہینے سے زیادہ کام چلتا نہیں ہے یہ کتنے عرصے سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے یہ تقریباً دو ہزار آٹھ کے بعد سے ہوا ہے دو ہزار سات میں جی کوئی مسحپ ہوا تھا آپ کو کسی کاروبار کی چکر میں کوئی مثلا پیسے کی ڈیلنگ میں کوئی اختلاف ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی الزام لگایا تھا یا آپ نے کوئی الزام لگایا تھا ان لوگوں پر ہاں ایک ہوا تو تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکل بھائی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کرم فرمائے یا اللہ ہو یا رزاقو یا غنی ہو یا اللہ ہو یا رزاقو یا غنی ہو تین سو تیتریس مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنا ہے فجر کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیجئے گا اور تھوڑی سی سوجی تھوڑی سی چینی حض بحیثیت یہ لے کے چینٹیوں کے بل میں ڈالیں گے یہ پڑھنے کے بعد نماز فجر ادا کریں گے مسجد میں باہر نکلیں گے وہیں بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ چینٹیوں کے جو بل ہوتے ہیں کنارے کنارے پہ روڑوں کے کنارے پہ دیوار کے کنارے پہ مسجد کی دیوار کی کناروں پہ دیکھ لیجئے وہاں ان کو ڈالنا شروع کریں اور وہ جو معاملہ ہوگا تھا وہ بہت غلط ہو گیا ہے اس حوالے سے پھر آپ ہم سے بلاقات کیجئے گا تفصیلا آپ کو بتائیں گے ٹائم ہوتا نہیں نا اگر ایک ہی کالر کو ہم تفصیل سے بتائیں تو پھر پورا پروگرامی ایک ہی کالر کا ہو جائے گا تو ہمیں اور بھی کالر لینے ہوتی کال لیتے ہیں لوگ انتصار کر رہے ہوتے ہیں ویٹنگ کے ادر جو ہے کال کے اوپر بڑا لوڈ ہوتا ہے ہمارے پاس تو آپ آئیے گا انشاءاللہ روحانی ویلفر پر یہ ٹیلی فون ایڈریس بھی آپ کے پاس آ رہا ہے دونوں ٹیلی فون نمبرز بھی آ رہے ہیں مکمل پتہ بھی لکھا وہاں آ رہا ہے ہمارے ادارے کا تو آپ روحانی ویلفر پر آ کر اپنا مکمل علاج کرا لیجئے گا انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈاکس اب آپ کے پاس رکھیے شگر کیوں شگر کا مرض چکے پھیل بہت رہا اور ایسا ہو سکتے ہیں یہ ہے مہترف نادین��터 good اور یہ شگر کی اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسئل کے مطبق تبینی ہے اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ الیلوپیتک میڈیسن نا لیں آپ الیلوپیتک میڈیسن لیں اس دوہ کو جو بے ضرر ہے نو سائیڈی افیکٹ اس دوہ کے کوئی سائیڈی افیکٹ نہیں ہے کیونکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسئل کے مطبق تبینی ہے اور یہ ہر با لیں تو آپ اس دوا کے ساتھ پلس کر لیجئے جو بھی آپ انسولین لے رہے ہیں اورل ٹیبلیٹ لے رہے ہیں تو اس میں اس کو پلس کر لیجئے اور یہ لینا شروع کر دیجئے انشاءاللہ ایک مہنے میں آپ کو آپ کو جو کنسل ڈاکٹر ہوگا وہ خود بنا کر دیں گے اب انسولین کو گھٹا لیجئے اب اس دوا کو کم کر لیجئے اس دوا سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ میٹھا کھانا شروع کر دیں میٹھے پہ آپ اپنے ہاتھ کو کنٹرل میں رکھیں گے اس دوا کو آپ لیتے رہے گا انشاءاللہ ایک مہنے میں شگر کتنی بڑی ہو یعنی کہ ہمارے پاس جو آیا ہے فائیو ہنڈیڈ جو بھی بڑی بھی تھی شگر وہ بھی کنٹرل ہو گئی ایک ماہ کے اس دوا کے استعمال سے صحیح میتری ڈاکٹر صاحب پسندیدہ سیگمنٹ کا ٹائم ہے بوچی خانہ آدھا دوا خانہ ناظرین یہ ہم سب کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے پیپر اور پین لے کے بیٹھ جائیے جو ٹیپس ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں موسم کے حوالے سے ضرور نوٹ کیا کیجئے ڈاکٹر پاسٹ کل سردی کا چکے سیزہ نے اس حوالے سے کافی میسیجز ہمیں آئیں کہ سردیوں میں عمومان بہت سارے لوگوں کو ناکس اور آنکس سے پانی بھینے لگتا ہے اور بہت زیادہ چھینکیں آنے لگتی ہیں بلکل پورے پاکستان میں جاڑے کا موسم ہے ٹھےٹ اردو میں جاڑا کہتے ہیں صحیح بات پر اردو میں جاڑا بولنے میں مزہ بھی دیا اردو میں عام میں سردی کہتے ہیں سردی بڑھ گئی ہے بہت اچھا موسم ہوتا ہے لیکن تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اس موسم کے در تھنڈا پانی وغیرہ اب دیکن اللہ کی کتنی خوش شانے قدرت ہے کہ اگر آپ کو کنو اور موسمییں کھانی ہیں اس موسم میں تو ساتھ میں اللہ تعالی نے ڈرائی فروڈ بھی بھیج دیا صحیح تو آپ ڈرائی فروڈ بھی استعمال کرتے ہیں تو لونگ ایک عدد اجوائن دو گرام ادرک آدھا چمچہ ان تمام چیزوں کا آپ کہہ باب رائیے ایک کپ اور صبح شام پینا شروع کر دیجئے انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر جو آنکھوں سے ناکھ سے پانی بھیجتا ہے نزلے کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے وہ بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکس اب اگلا سوال اس حوالے سے کہ اگر بہت زیادہ بلغم ہو جاتا ہے سپیٹرم ہو جاتا ہے تو کیجن سے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں بہت آسان ہے سردیوں میں یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور جو آور ایج لوگ ہوتے ہیں عمر اسیدہ ان کو ہوتی ہے بچوں کو ہوتی ہے چھے سے سات دانے مٹر کے مٹر بھی سردی میں آتا ہے چھے سے سات دانے مٹر کے صبح شام چبھا کے کھا لیں سادے پانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تین سے چار دن کے اندر جو بلغم کا اخراج ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور سینہ صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا دوکس اب اگلا سوال ہے کہ آتوں میں اگر سوزش یعنی سوائلنگ ہو جائے تو کیسے ٹریٹ کریں بہترین طریقہ ہے لونگ لے لیجئے ایک ادت اجوائن لے لیجئے دو گرام اور جناب ادرک وہی ہاف ٹیبل سوون تو اس کو آپ کیا با بنائیے اس سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا اور ایک اور میں بتاتا چلوں اگر دو مینٹ ہیں تو ادرک لے لیجئے دس گرام حلدی لے لیجئے بیس گرام حلدی گھر میں ہوتا ہے لیکن پورڈر خود کیجئے گا حلدی کا سالی ملدی لے کر اور سفے زیرہ لے لیجئے گا دس گرام ان تمام اشیاء کا پاورڈر کر کے پانی کے ساتھ ٹی سپون بڑے ہیں تو فل ٹی سپون چاہ کا چمچا اور بچے ہیں تو ہاف ٹی سپون ان کو پانی میں دینا شروع کر دیئے انشاءاللہ یہ مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا اور ستیابی ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی دی ناظرین اکرام ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم کے رہنمائی آفس پہ کال کیجئے جانیے اپنے طبیعی معاشی معاشیتی اور روحانی مسائل کے حل اور ساتھ میں منتخب کرائیے اپنے نام کے راست کے مطابق نگی نے اس کا ایڈرس میں آپ کو بتا دیتی ہوں 0346 955566 0301 235 9922 0213 4834242 0213 4834243 جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں پیو باکس نمبر ٹھے پلون ٹو ون پر ڈاکٹر صاحب سے وقت ملقات ہے دوپہ دو بجے سے شام چھے بجے تک ہفتے سے لے کے جمعہ رات تک اسکائپ کی آئی ڈی ہے شیک نائن زیرو تری سکس فیس بک کی آئی ڈی ہے رہنمائی میٹرو ون اور ٹیوٹر کی آئی ڈی ہے ڈاکٹر ایس ایم مبشیر ایمیل ایڈرس ہے ہمارا روحانی ویلفیر ترس ایڈر ایہو ڈاٹ کام اور روحانی ٹی وی ملے گا آپ کو یوٹیوب پہ رزے اکرام جس دن دوپہر میں ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں اسی رات کو آپ ہمیں ریپیٹ میں بھی دو سے تین میں دیکھ سکتے ہیں اپنے پسندیدہ پرگرام سے ڈاکٹر سادیا مہین کو اور اپنے مہمان ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم کو اجازہ دیجئے اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ